موسیقی موسیقی گورنر سنگ کامران خان ٹیسوری کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں انہوں نے یہ بات اسلام آباد مقیم فلسطین کے صفیر احمد جوار ربی سے ملاقات کے دوران کہی ملاقات کے دوران گورنر سنگ نے پاکستانی عوام کی جانب سے فلسطین کے ساتھ مکمہ یقجیتی کا اظہار کیا انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینوں پر اسرائیل کے حملے شدید مضامت کرتا ہوں نہتے فلسطینوں پر اسرائیل کے حملے جنگی جرائم کے مترادف ہیں نگرہ وفا کی وزیر اطلاعات مرتضی فلنگی کا کہنا ہے کہ جمہوریت میں خموشی نہیں ہوتی شور ہوتا ہے مذاکرات ہوتے ہیں پھر حل نکلتا ہے ایوان بالا سینٹ میں منقیدہ اجراز میں مرتضی سلنگی پریس گیالوری میں پہنچ گئے مرتضی سلنگی نے سینٹ اجراز میں سہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت میں خموشی اور سکون نہیں ہوتا بلکہ جمہوریت میں شور آوازیں اور مذاکرات ہوتی ہیں اور پھر حل نکلتا ہے وزید کہا کہ میں حکومت کا ترجمان ہوں کل جاری پریس ریلیس حکومت کا ہے ہم اکٹھے ہیں جو مسائل آئیں گے ملکہ حل کریں گے امیر جماعت اسلامی سراجل ہف نے کہا ہے کہ بیانات اور سراردادے پاس کر کے آپ اسرائیلی ٹینس کو نہیں روک سکتے پلسیلیوں کے حق میں سکول کے طلبہ نے منصورہ لاہور میں ریلی بھی کالی امیر جماعت اسلامی سراجل ہف نے ریلی کے شرطہ سے خطاب کے دوران کا حق کہ غزہ پر دنیا نے مجرمانہ خموشی استیار کی ہوئی ہے دنیا غزہ میں بچوں کو بچانے کے لیے عمل اقدامات کریں مسلمان حکمران اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اسلامی صحافیوں کو بھی شہید کیا گیا ان کے گھروں کو جلایا گیا سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ سینیٹر رانہ مقبول کو بات صلاحیت ساتھی پایا ان کے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا رانہ مقبول مخلص اچھے دوست اور باعصول انسان تھے سینیٹی جناس خضران انہوں نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر رانہ مقبول کے لیے جس نے بھی تاریخی کلمات بولے جائیں کام ہیں سینیٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ رانہ مقبول اور ایس ایم زفر صاحب کے لیے ساتھیوں کے الفاظ کی تائید کرتا ہوں ان کے خدمات زیر تک یاد رکھیں گے رانہ مقبول کو ڈیوٹی نبھاتے ہوئے انسو نینانو میں جیل میں ڈالا گیا انہوں نے ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہوئے مزید کہا کہ اس وقت نواز شریف اور دیگر زمین پر بیٹھے تھے اور جہاز ہائی جیک کا مقدمہ بنا سینیٹر رانہ مقبول انسو نینانو میں کے مارشن لوگ کے بعد آجی سنتی موسیقی